اسلام علیکم معزز خوادین و عزاز پروگرام رائٹ اینگل کا ایک اور پروگرام آپ کی خدمت میں لے کر حاضر عید کا یہ سپیشل موقع ہے اور عید پر ہم اپنی پولٹیکل ڈسکشنز ڈیبیٹس کو نہیں سامنے لے کر آ رہے ہیں جو کچھ بھی کرتے رہے ہیں ہم پہلے کرتے رہے ہیں عید پر ہم نے کم سے کم یہ سوچا ہے کہ خود کو بھی معافی دیں آپ کو بھی معافی دیں اور عید پر ہلکی بل کی بات ہونی چاہیے کچھ مستقبل کی بات ہونی چاہیے فیوچر جنریشنز کی بات ہونی چاہیے عید کا دن مختلف سیلیبرٹیز کس طرح سے سیلیبریٹ کرتی ہیں وہ آپ تک پہنچائیں ہم کیونکہ this is the information جو کہ ہم گھر بیٹھے جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں to know the personalities that we like to know the personalities that we follow اور اسی لیے آج کے اس عید کے پروگرام میں ہم موجود ہیں ایک ایسی شخصیت کے ساتھ جو ڈھکے چھپے خاموشی سے بغیر زیادہ ڈھول بجائے بغیر زیادہ رولار ڈالے بہت کام کر رہے ہیں اور وہ کام کیا کر رہے ہیں وہ بھی ہم آج پوچھیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ عید ان کی کیسی گزری ہے we are with chief executive لاہور کھلندرز عاطف رانہ صاحب رانہ صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور آپ کو بہت بہت عید مبارک اور عید کا موقع ہے تو لہٰذا پھر پہلے عید سے شروع کرتے ہیں پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ واقعی ساری گپ شپ بھی چلے گی اچھا عید پر ویسے آپ کو وہ اتنی زیادہ ہم اب عادی ہو گئے ہیں نیوز کرنڈ فیس کس نے کس کو پکڑ لیا کس نے کس کو چھوڑ دیا کس نے کس پر کیا الزام لگا دیا تو کہیں آپ کا تو کوئی ایسا شوق نہیں ہے کہ عید پہ بھی آپ ڈھونڈ ڈھونڈ کے خبریں تلاش کرتے ہوں کہ یار پتا چلے کیا اور ہے نہیں ڈینکیو علی بھائی اور انوائٹنگ می ان یو شو اور آپ کو اور آپ کے سب دیکھنے والوں کو اور کل اندرز کے سب چاہنے والوں کو بہت بہت عید مبارک میں تو عید پہ بھی کوشش کرتا ہوں کہ اپنا ٹیلنٹ ہنٹ کر سکوں پروگرام جو ہے اس کے حوالے سے میں یاد ہے کہ کوئیٹ سے پہلے عید سے اگلے دن ہم راولپنڈی میں ٹرائل لے رہے تھے سو کوشش تو اور جی ہی ہوتی ہے کہ میکسیمم یوت کی انگیجمنٹ کے لیے اگر کوئی بھی موقع سامنے آئے تو اس کو ہاتھ سے جانے نہ دیا جائے باقی تو پھر آبیسلی روٹین کی ہوتی ہے مجھے آپ نے بھی کہا نا کہ آپ پلیڈ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تو مجھے اس سے یاد آئے ایک اپنا واقعہ کہ جب میں یوکے میں تھا تو وہاں پہ میں ایک ٹیلیویشن چینل پہ پروگرام کرتا تھا تو پروگرام تھا گھر آئے میں مان یعنی کہ ہم کسی کے گھر میں جا کر وہاں پر ان کے ساتھ ان کی فیملی کے ساتھ پروگرام کیا کرتے تو میں ایک دفعہ کسی بزار سے گزر رہا تھا تو گزرتے گزرتے پاکستانی دیکھ وہ پاس سے گزرے تو انہوں نے کہا کوئی گھر تو نہیں تلاش کر رہے ہو تو کہیں آپ کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کہیں جائیں اور آپ سے جا کر کہا جائے کہ ٹیلنٹ تو نہیں تلاش کر رہے ہیں نہیں ایسا یہ ہے اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کرے مددہ کام ہے کہ لاہور کلندس کا جو نام ہے وہ ٹیلنٹ سے اسوسییٹڈ ہے اور پورے پوری کرکٹنگ ورلڈ کو یہ پتا میں آپ کو مزید کی باب بتاؤں کہ آفیشل فگر ہے پی سی بی کہ آٹھ ہزار آٹیکل لکھا گیا ہے ہمارے امسائے ملک میں علیہ میں پی ایسل پہ نائنٹی پرشنٹ لاہور کلندس پہ لکھا گیا میں سمجھتا ہوں کہ ازاز کی بات ہے جہاں بھی ہم ہوتا ہے کہ کلندس آرہے ہیں تو وہاں پھر نوجوانوں میں ایک بیچہنی کی لہر ضرور دھوڑتی ہے کہ ہمیں زندگی میں فائنلی ایک ایسا آنسٹی کا پلیٹ فارم مل رہا ہے کہ آج اگر ہم امپریس کر دیں تو ہمارا مستقبل سکتا ہے آج سب یہ بتائے گا کہ عید پر اور جیسا کہ بڑی عید ہے تو بڑی عید پر آپ کی کیا مصروفیت ہوتی ہے کیسے دن کا آغاز ہوتا ہے پھر دن پر کیا ایکٹیوٹی رہتی ہے لیکن صاحب آبیسلی سارے جو ہیں وہ فیملیز کے ساتھ ہی عید آپ کی ہوتی ہے سب آٹ کے وہی آپ نے نماز پڑھنی ہے پھر آپ نے قربانی کرنی ہے اس کے بعد سب سے بڑے بھائی ہیں اپنے ڈاکٹر سویل ان کے گھر پر پھر وہ کھانا ہوتا ہے اپنے بھائیوں کے ساتھ اور فیملی کے ساتھ تو خود کھانے میں کیا شوق سے کھاتے ہیں کھانے کا بہت چور ہوں کھانا مجھے میں زندہ رہنے کے لیے کھاتا ہوں اتنی صرف ضرور ہوتا ہے ضرور ہوتا ہے باقی ہے کہ کلیجی ایک تو سب سے امپورٹن چیز ہوتی ہے اور پھر جو آپ کر ران و روست وغیرہ لیکن کھانے میں مجھے یہ ہے کہ جو بھی مل جائے میں وہ کھال لیتا ہوں میری کو خاص اس کے اندر نہیں ہوتی خاص پسند نہیں ہے کچھ ہوئی سب بھی پسند ہے موڈ کی بات ہے کہ کبھی آپ کا کریلے گوش کو دل کر رہے ہیں کبھی آپ کا پائے کھانے کو دل کر رہے ہیں جو اید کے اوپر میری سب سے بڑے بھاوی جو آپ پائے شاہے بناتی ہیں تو وہ زیادہ تو ٹراولنگ بھی کرتے ہیں ساتھ ساتھ یا ٹراولنگ اتنے نہیں ہوتی پہلے تو ہوتی تھی بہت زیادہ باہر جاتا تھا جب یہ کلندرز کنٹ میں نے نہیں جس میں پنگا لیا تھا اس کے بعد جب پھر وہ لیا اور پہلے سیزن میں ہماری آخری پوزیشن آئی کیونکہ ہمارے جو مرجنگ پلئیر تھے وہ اس کٹیگری کے نہیں تھے اس کیلبر کے نہیں تھے جس طرح باقی کے پاس تھے تو ہمیں یہ کہا گیا کہ پاکستان میں ٹائلنٹ ختم ہو گیا یہی پلئیر ہے ویلے ویلے ویسے یہ بات آج کل بھی کہی جا رہی ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے اس کے بعد پھر میں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس ملک میں کرکٹ جو آپ کے خون میں دورتی ہے مذہب اس طرح آپ کو جنائٹ نہیں کرتا جس طرح کرکٹ اس ملک کو جنائٹ کرتی ہے تو جب آپ لوگ اس طرح اس میں انٹرسٹیڈ ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ٹائلنٹ نہ ہو سو پھر میں اپنے پلئیر ڈیویلپمنٹ پروگرام کے ساتھ آیا اور پھر آج دیکھا کہ آج آپ نے دیکھا کہ پھر چاہین لے لیں ہارش لے لیں فخر لے لیں زمان لے لیں ایک نم بھی لسٹ ہے اچھا ویسے ایک سوال جو کہ اکثر میرے بھی ذہن میں آتا ہے کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ جب آپ میٹ جیتے ہیں تو پلئیرز کے ڈریسنگ روم میں ایک بڑی موٹیویشنل ایک ٹاک ہوتی ہے کیپٹن بھی بات کرتا ہے مینجر بھی بات کر رہے ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے جو اس دن کا بہترین پرفارمر ہوتا ہے اس کو فون دیا جاتا ہے فون تقسیم کیا جاتے ہیں اچھا پھر اس کے علاوہ بھی آپ نے خیر فون سے بڑھ کر بھی آپ نے اپنے پلئیرز کو بڑی لارڈ پیار سے رکھا ہوئے تو کئی مرتبہ ذہن میں آتا ہے کہ یہ اتنا زیادہ انسینٹیوز دینا اور اتنا زیادہ کرکٹ کو انسینٹیوائز کر دینا کیا پھر اس سے اتنا کمرشل نہیں ہو جائے گا یہ لالچ بہت زیادہ نہیں ہو جائے گا کہ اگر جب تک کچھ چیز نہیں ملے گی تو پھر اگنے نے کہنا میں نہیں کھیڑتا دیکھیں اگر آپ کا بیٹا جو ہے وہ فرسٹ آیا یا آپ کی بیٹی جو ہے وہ فرسٹ آئی ہے اور سکول کا پرنسپل آکے آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہے یا اس کو کوئی نام دے رہا ہے تو کیا یہ کمرشل ازم ہے کیا یہ لالچ ہے سو کل اندر ایک ٹیم کی طرح نہیں ایک فیملی کی طرح ہوتے ہیں سمین رانا جو میرا پارٹنر بھی ہے بھائی بھی ہے اس نے بیسیکلی یہ اینیشیٹیو لیا تھا اس کو کوئی بھی ٹیم نہیں کرتی تھی اس کے بعد پاکستان ٹیم نے فالو کیا انڈین ٹیم نے فالو کیا ملتان سلطانز نے بھی دیکھیں اب بھاد یہ ہے کہ جب آپ پلیئر پلیئر جب آپ کی فیملی ہے تو آپ کا فیملی کا بندہ کو پرفارم کرتا ہے تو آپ خوش ہو کے اس کو گفت دیتے ہیں یہ تو نہیں کہتے کہ ہم نے دس ہزار ڈالر دے رہے ہیں ایک آئی فون ہے یا ایک ایسے اس کے ساتھ ہوتا ہے یا آئی پیڈ ہے یا اس طرح کی چیز ہے تو وہ اسی ایٹ کرتا ہے یا جس طرح وہ گاڑی کی ایک لیدہ سٹوری ہے تو اس کے اندر مقصد اس کا کمرشریلزم کی طرف نہیں ہے مقصد یہ ہے کہ اکنالیجمنٹ کیونکہ میں آپ کو بتاؤں آپ جیتے پلیئر سے زیادہ انوائرمنٹ سے ہیں جب آپ انوائرمنٹ وہ کریئیٹ کرتے ہیں مور ارلیس پلیئر بہت سارے ایک جیس سے ہوتے ہیں ٹاپ لیول کے دنیا میں جو کھیل رہے ہوتے ہیں ٹی میں اور جو ہمارے پی ایس ایل میں آتے ہیں یا ای پی ایل میں جاتے ہیں وہ ایسے پلیئر ہوتے ہیں جو وننگ پلیئر ہوتے ہیں سو اب آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک انوائرمنٹ کریئیٹ کرنی ہوتی ہے ایک محول بنانا ہوتا ہے اب وہ محول بنانے نہ اگر آپ کامیاب ہو جائیں اور آکیب جعوید صاحب بھی آپ کے ساتھ شروع سے ہی ہیں نہیں سیکنڈ ڈیر سے سیکنڈ ڈیر سے اب ان کو کنٹینیو کر رہے ہیں اور ابھی تو خیر انپی کرڈیسیزم بھی کچھ لوگوں نے کیا کیونکہ لوگ تو خیر کرڈیسیزم کرتے بھی ہیں کہ ابھی شیلنکن ٹیم کے ساتھ وہ تھے تو شیلنکن ٹیم جائے وہ بھائی رہو گئے ہیں وہ مدصد ازر نے انٹرویو میں مجھے سوال کیا کہ وہ کیسے چل رہی ہے لاہر کلندر میں کہ وہ سری لنکا جیسی چل رہی ہے لہی رہی 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 بات نہیں ہے آکیب بھائی کا رول ڈیفرنٹ ہے آبیسلی وہ روپ کے اندر تو وہ نہیں کھیلتے ہیں روپ کے اندر تو دوسرے پریری کھیلتے ہیں اندر تو نہیں جا سکتے ان کا ہمارے ساتھ جو کردار ہے وہ زیادہ جو ہے وہ ڈیویلپمنٹ کے اندر ہے کہ آبیسلی ہمارے پاس تو وہ کرنسی نہیں ہے کہ میں جا کے ٹرائل دینے شروع کر دوں آکیب بھائی یہ ایک مل ریناؤنڈ نیم ہے دنیا کرکٹ کا جو تینر جانک ٹیلنٹ کو گروم کرتے ہیں سو ان کے فیس پیلیو پہ پہ زیادہ باتر لوگ آئیں گے اور کہیں گے کہ جس طرح کہ انہیں زندگی جی ہے سو وہ ایک آنسٹی کے اس کے میار کے اوپر جیتے ہیں تو اس پہ پھر ہمارا کام صرف ریسورس پروائیڈ کرنا ہوتا ہے اور یہ کرنا ہوتا ہے کہ ان کو اس سے ان کو اس میں کو پرابلم انسینٹیفز کی بات ہو رہی تھی اور پیار کی بات ہو رہی تھی پلیئرز کے ساتھ ان کی حوصلہ حفظائی کی بات ہو رہی تھی تو عید پر اب عید الفیدر بھی تھی عید العظہ بھی تو عید پر کون سا ایسا پلیئر ہے یا کون سا ایسے پلیئرز ہیں جو فون آپ کو کر کے میسیڈز تو خیر ہم کر کے کئی مرتبہ ہوتا ہے نا وہ کہتے ہیں جلو جی کم مکاؤ کہیں سے میسیج آیا فورڈ کر دیا تو وہ اس پر بات کئی لوگ نپٹا دیتے ہیں لیکن یہ کہ آپ کو بقاعدہ کوئی کال کر کے آپ کا کوئی پلیئر گئے کہ آتو بھائی عید مبارک انٹرسٹنگلی آپ کو بتاؤں کہ ہماری عید تو سکت ہوئی تھی نا جب ہم نے ٹروفی جیتی ٹروفی جیت کے ہم کیا کیا تھا ہم نے کوئی بڑے آدمی کے گھرنی گئے تھے یا کسی بڑے عددار کے ہم ٹروفی لے کے پلیئر کی فیملیز کے پاس گئے تھے کہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے اتنا زبردست جو ٹیلنٹ ہے وہ نہ صرف کالندرز کو بلکہ پاکستان کو بھی دیا سو ٹرکٹ میں سے میں بالکل لاؤٹ ہوتا ہوں ملکہ ٹرکٹ جو ہے وہ سمین کا ہندر پرشنٹ دیکھتا ہے لاؤگ ویدا کے بھائی سو میرا پلیئر سے انٹریکشن ایسی نہیں ہوتا ہاریس سے اس لئے ہو جاتا ہے ہمارے پلیئر ڈیولپمنٹ سے فخر سے ہو جاتا ہے اور شاہین سے ہو جاتا ہے باقی میرا کسی کے ساتھ انٹریکشن نہیں ہوتا اگر فخر وغیرہ ادھر ہوں تو شاہین بھی کر لیتے ہیں تو امریکہ میں ان میں سے کسی سے راپتہ ہوا تھا میرا پلیئر سے لینا دیا ہے پلیئر سے فخر سے نہیں میرا راپتہ آپ سمجھے نا کہ ایک فیملی کی طرح جب ہم کام کرتے ہیں تو اگر فیملی میں ایک ڈاکٹر ہے اگر آپ کی طریقیت خراب ہوئی تو آپ ڈاکٹر کو فون کریں گا یا دوسرے کو فون کرنا لگ جائیں گا یا آپ کو اگر فرض کریں گے گا چاہیے آپ نے ایک شہر سے دوسرے ٹرائیول کرنا ہے تو آپ اسی بھائی سے کہیں گے نا جس کے بعد گاڑی ہوگی میرا رول اس در کہی ہے کہ جہاں شاہین حارس فخر یا کسی کو میری ضرورت پڑی تو وہ مجھے فون کر کے بتا دے گا کہ آتے بھائی یہ کرنا ہے یا ہمیں چاہیے رہی بات کرکٹ کی تو میرا زیرو انٹرسٹ ہے بلکل بھی نہیں کہیں اس لئے تو نہیں کہ میں پھر آپ سے پوچھوں گا کہ ورلڈ کپ پہ جو ہمارے ساتھ ابھی ہوا اس پر آپ کی کیا رائے ہے کپتان کس کو ہونا چاہیے کس کو نہیں ہونا چاہیے آپ نے کہا جی کم ہی مقادیوں کہہ دی مجھے یاد ہے ایک چینل پہ دو گھنٹے کی تھی اس میں وہ بیٹا ہوا تھا ایسی بات نہیں ہے میرے پاس وہ کرنسی نہیں ہے کہ میں ایک ایسے کہوں کہ کس کو کپتان بنانا ہے اور کس کو نہیں کیونکہ نہ میں نے کھیلیا گیم نہ میں نے اس گیم کو کوچ کیا تو میرے سے بہت بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں جو یہ بات کو آپ کو سمجھا سکتے ہیں میں تو صرف آپ کو ایک باہر بتا سکتا ہوں کہ انسان پلیئر سے نہیں جیتا انسان انوائرمنٹ سے جیتا ہے آپ جو بات کر رہے تھے کہ کمرشلزم آپ لے آئے آپ نے گفت کر دی اگر آپ ٹیم ہار بھی گئی ہے تو آپ کیا کریں گے آپ اسے اور موٹیویٹ ہی کریں گے اگر آپ سے ایک پروگرام خراب ہو گیا اور آپ کا جو پروڈیوسر ہے یا آپ کا ڈریکٹ پروگرامنگ ہے وہ آپ کو کہا ہے یہ کیا کر کے ہے آپ کے لئے اگلے پروگرام میں اس کو دوبارہ اٹھانا تھوڑا مشکل ہو جائے گا اگر وہ آپ کو یہ کہا ہے جو جواب میں دوں گا آپ کے پلیئرز بھی ایسے جواب دے دیتے ہیں جس طرح ہو ستے ہیں ایسے نہیں ہوتا یہ تو بالکل نہیں ہوتا پاکستان ٹیم کے ساتھ تو خیر ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی اور سے کروا لیں جب آپ اس انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں اور آپ فیملی کی طرح ہوتے ہیں اب سمین بھی وہاں پہ اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ پلیئرز کو کوئی پرابلم نہ ہو ان کو فسیلیٹیٹ کرنا آکے بھائی نے بھی فسیلیٹیٹ کرنا ہے ہمارے جو میں نے سیکھا اس 8-9 سال میں کہ ہماری میتھ ہے کہ ہم ٹورنمنٹ پہ سکھاتے ہیں ٹورنمنٹ پہ آپ کچھ نہیں سکھا سکتے سکھاتے آپ پہلے ٹورنمنٹ میں آپ شوکیس کرتے ہیں اور جس کو آپ شوکیس کر رہے ہیں تو اگر آپ نے جتنے بھی پچیس کروڑ لوگ تو خیر اس میں فالو کرتے ہیں اس گیم کو جتنے بھی کروڑوں لاکھوں لوگوں میں سے آپ نے ایک ٹیم بنائی ہے تو کچھ سوچ سمجھ کے بنائی ہے تو جب سوچ سمجھ کے بنائی ہے تو how can you criticize that team اب یہ بتائیں آدم صاحب کے گھر پہ ہر کسی کی فیملی میں ہے بچوں کا بھی بڑا رول ہوتا ہے تو آپ کو کرکٹ میں جو آپ کی involvement رہتی ہے یا دلچسپی ہے یا planning ہے کہ جو آپ plan کرتے ہیں اس طرح آپ کا high performance center ہے آپ اس کو expand بھی کرنا چاہ رہے ہیں تو کیا گھر میں سے support ہے یا کہتے ہیں کہ کیا ہر وقت کرکٹ 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 سے ہٹ کر بھی کچھ دنیا ہے ہماری طرف بھی توجہ دیں ہمیں بھی time دیں نہیں یہ تو ہوتا ہے یہ ہر فیملی میں ہوتا ہے اور میری چکے بھائی وہ خود بہت بڑی انٹرپرنیور ہے اپنا بزنس کرتے ہیں تو ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کام ہے بچھلے 6-7 سال میں اس کام میں 24-7 اور 365 ڈیز وہ اتنا زیادہ کنزیوم کیا میں نے اپنے آپ کو کہ یہ چیلنج آتا ہے اکسر کہ چیلنج آتا ہے گھر پہ بھی کوئی توجہ بندہ دیتا ہے گھر پڑھا ہے حالانکہ ایک مہینے کا ٹورنمنٹ تھا جب شروع ہوا ایک مہینے کے لئے آپ بند کر دیتے ہیں اس کے بعد پہ ایک ہفتہ پہلے بستہ کھولتے ہیں اس میں چیزیں نکالتے ہیں ٹورنمنٹ کھلتے ہیں گھر چلے جاتے ہیں ایک بند آر جاتے ہیں میں نے وہ نہیں کیا میں نے وہ جو کلئر ڈیویلپمنٹ پروگرام لے کیا ہے پھر کمیلیٹی بیس سپورٹس لے کیا ہے پھر اس کے بعد انٹرنیشنل کانٹریکٹس کیے اس کے بعد جو اپنا ہائی پروفارمنٹ سینٹر بنایا ہے میرا خانہ دنیا کے بھائی ٹیم ہماری جو اس کا پانچ سینٹر ہو سکتا ہے کہ جو آپ اتنی توجہ کرکٹ پر دے رہے ہیں اتنا زیادہ وقت صرف کر رہے ہیں اور صرف کرکٹ پر ہی نہیں بلکہ شاید میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے یہاں پر جو تصویریں لگی ہوئی ہیں اس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ صرف you're not just encouraging cricketers بلکہ جو upcoming talent ہے چاہے وہ کوئی کوپ ایم آئے جیسا کہ i can see the picture over here تو آپ ان کو بھی support کر رہے ہیں and i believe this youngster from lahore انہوں نے جب یہ سر کی تھی چوٹی تو ان کے ہاتھ میں آپ کے lahore کلندرز کی shirt بھی ہے جو کہ ابھی ہم viewers کو بھی ساتھ ساتھ سکرین پر دکھا رہے ہیں so آپ talent کو basically promote کر رہے ہیں لیکن لوگ یہ جاننا چاہ رہے ہوں گے کہ کیا اس میں بڑے پیسیش ایسے بنا رہے ہیں آپ جو آپ cricket پر اتنا کام یہ کر دو وہ کر دو باقی آتے ہیں وہی جیسے کہ آپ نے کہا کہ cricket کا ٹائم آیا طالہ کھول دیا ختم ہو گیا طالہ لگا دیا نہیں دیکھیں شیہروز کاشیف کا ہے یہ پاکستان کا ایک بہت بڑے سپرسٹا ہیرو ہے very nice of him کہ میں نے تو آج کی طریق تک ان کو کوئی support promote نہیں کیا یہ ان کی اپنی مرضی تھی کہ انہوں نے جا کے وہ جب اوپر گئے اور انڈا لگایا اور ٹویٹ کی تو تب میں نے ان کو پھر invite کیا اور ان کو appreciate میں نہیں کیا لیکن اگر آپ یہ سمجھے کہ میں نے ان کو financial support کیا میں نے ایسا کذبی تک کچھ نہیں کیا دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جو اتنا آپ کرتے ہیں دیکھیں جب میں اس فیلڈ میں آیا تھا تو میں کیوں آیا تھا سب سے پہلا ہے پنیادی سوال یہ ہے جب مجھے تو میں نے ایک خرکت کا شوق بھی نہیں ہے ایسے ہی دلکھ نہ میں دیکھتا ہوں نہ مجھے کوئی یہ شوق ہے کہ میرے آگے پچھے پیچھے پیرز پھر رہے ہوں اور میں مارکٹ میں جا رہا ہوں تو جب یہ ہے ہی نہیں تو پھر میں کیوں آیا تو میری مقصد ایک تھی کہ جب میں پاکستان میں میں دوزہ چودہ پندرہ میں کوئی انٹرٹینمنٹ لانے کی کوشش کر رہا تھا کیونکہ ہمارے ہیں انٹرٹینمنٹ کا بہت زیادہ فکتان ہے اور کسی بھی محضب معاشرے میں انٹرٹینمنٹ کے بغیر وہ معاشرہ کمپلیٹ نہیں ہوتا سو ہم نے انفرچنیٹلی اس کے اوپر توجہ نہیں دی سو اسی دوران یہ پی ایس ایل آگی سو کرکٹ سے بڑی پاکستان میں انٹرٹینمنٹ کون ہے باقی تو آپ کے چینل ہی ہیں سات سے گیارہ ایک دوسرے کو لڑتے رہتے ہیں باقی تو کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے سو پھر اس وقت میں نہیں سوچا کہ ایک تو یہ ملک کے لیے لوگوں کے لیے انٹرٹینمنٹ ہے دوسرا اس وقت تک آپ کو یاد ہوگا کہ دواکے ہوتے تھے بالکل وار ان ٹیرر کے اوپر ہماری کافی چل رہی تھی پاکستان میں سیکیورٹی کنسرن سے سو اب یوت جو ہے اس کو انگیج کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے میں اس وقت 2015 سے بات کروں کہ آپ نے یوت بل جائے تو اس کا آپ کرو گے نوجوانی میں آپ نے بھی گزاری ہے بڑے امبیشنز ہوتے ہیں انسان بہت کچھ کرنا چاہتا ہے لیکن اگر اپرچولیٹی نہ ہو تو کیا کریں ان کو انگیج کرنے کے لیے میں نے پلاٹ فارم کھڑا کیا کہ پاکستان کے بے باد میدانوں کو بات کریں اور یوت کو انکریج کریں کہ وہاں آئے اور آئے اس ملکی سپورٹس میں اپنا نام بنایا اور پھر آپ نے دیکھا کہ جس طرح پھر اس یوت نے رسپونٹ کیا اور جس طرح نے نام بنایا اور چھے لاکھ سے زائد بچوں کے ہم نے ٹرائل کیا یہ گلگت سے لے تو چک سواری تک اور لڈی کوتل سے لے تو لہیا تک تو ہم نے کوئی چھوڑا نہیں اس کا مقصد یہی تھا کہ ہم سارا سال یہ ایکٹیوٹیس لئے کرتے ہیں کہ ہم اپنی یوت کو انگیج کر سکیں پھر اس میں سے کچھ کماتے نہیں ہیں مطلب دیکھیں ہار چیز کمانے کیلئے نہیں کی جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تو اتنی عزت دی سے بڑی بات اور کیا ہو سکتے ہیں اس لئے تو میں کہہ رہا ہوں کہ گھر پہ کہیں آپ کی اہلی آپ سے یہ تو نہیں کہتی ہیں کہ جناب لگائی جا رہے ہیں لگائی جا رہے ہیں آنی رہا کیا موڈ ہے ہمارا کونسیپ ہمارے ابھی تک فرنچائز کا کونسیپ اس طرح نہیں تھا ہم نے اسلام کرکٹ کلب دیکھا ہوا تھا یا پی اے دیکھی بھی تھی اس کی کرکٹ ٹیم تھی ہم نے وہ دیکھے نہیں ہوا تھا کہ برینڈ ہوتا ہے برینڈ ہوتا ہے برینڈ کو آپ کیسے بیلد کرتے ہیں برینڈ سے آئی بال کیسے لگتے ہیں ہم صرف ایکچول پروپرٹی پہ بلیف کرتے ہیں انٹلیکچول پروپرٹی کے ہمیں سمجھ جیفترا نہیں کرتے ہیں جی سارا جو کام کیا ہم نے برینڈ بیلدن کے لئے کیا کیونکہ میں آپ کو جس طرح بھی بتایا کہ انڈیا نے آٹھ ہزارہ آٹکل لکھا کیا ہم تو جیتے بھی دو ہی دف ہیں صرف نوم سیزن میں چار پانچ میں تو ہم بارٹم میں رہے ہیں تو اس کی وجہ ہماری وہ ہی ایک ہماری جو جوت کے لئے بلیٹ فرم تھا اور دوسرا برینڈ ملنگ جب آپ برینڈ ملنگ کی طرف جاتے ہیں پھر یہ خرچہ نہیں رہتا یہ آپ کی انویسمنٹ ہوتی ہے یہ انویسمنٹ ہے جیس طرح آپ منچیسٹر یونیٹیڈ کو لے لیں کرکٹ کے منچیسٹر یونیٹیڈ ہم کیوں نہیں بن سکتے اور آپ کا شوق بھی ہے پہلے تو آپ کی موٹیوز اور تھے لیکن اب آپ کی یہ شوق ہے اور ایک گول ہے کہ آپ نے کس طرح ٹیلنٹ کو سامنے لے کر آنا ہے امپاورمنٹ کا گول ہے تو آپ کی نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر ہے یہ ابھی ایک ہی ہے اور آپ اس کو ایکسپینڈ بھی کرنا چاہ رہے ہیں اور اور جگہوں پر بھی اس کو لے کر جا رہے ہیں ہمارا کلندرز ہائی پرفارمنس سینٹر ہے نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر جو ہم نے بنایا تھا نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر کر دیا پھر نجم سیٹی صاحب آئے تو دوبارہ ان سے کر دیا اس میں ہمارا مقصد یہ ہے اس میں مقصد یہ ہے کہ جس طرح آپ نے دیجیشن کی ہوگی ماسٹرز کیا ہوگا آپ یونیورسٹری میں جاتے ہیں آپ میڈیکل کالج میں جاتے ہیں تو تین چار سال پانچ سال بعد آپ کو پتا ہے کہ آپ انجینئر بن جائیں گے یا آپ ڈروپ اوٹ ہو جائیں گے تو سپورٹس کی فیلد میں ہم وہ انسٹیوشن کیونکہ ہم ایسا انسٹیوشن کرتے ہیں انسٹیوشن کی بات کریں انسٹیوشن کی بات کریں انسٹیوشن کی بات کریں کیونکہ ہم پیچھے جا کے خوال ہو جاتے ہیں تو وہ کلندرز ہائی پرفارمنس سینٹر ہے اس کا نام آتے فرانہ کرکٹ کلب نہیں ہے یا اکیب جاوید کرکٹ کلب نہیں ہے تو وہاں پہ ہم نے پروسس ہی لے کر آئے کہ اگر آپ کا بچہ امیشن لیتا ہے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ سٹار نہ بنے یہ نہیں ہے کیونکہ ہمارا تارگٹی اپروچ ہوتی ہے اور راؤن ڈجیر ہوتی ہے اب آپ سوچیں کہ زمباوے کی ٹیم وہاں سے ڈیویلپنٹ سکارٹ ٹرین ہو کے کیا ہے اس طرح انگلین کے بہت سے پلے رہا ہے اس طرح انسٹریلیا کے بہت سے پلے رہاتے ہیں اس میں وہ جتنے بھی بنا لے کم ہیں ہم کیا کرنا چاہتے ہیں ایک زمانہ ہوتا تھا دہ سہزار بچہ مچ دیکھا رسیم بھائی عزیم اکرم اور راکب جوید انزم آمالہ کی کھیل رہتے ہیں وہ ہم نے غلط ختم کر دیا سکول پہ ویسے ہم نے ختم کر دیا سکول ہم مربوں سے دس مرلوں میں لے آئے اور وہ کلچر بھی ہم نے ختم کر دیا اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سپورٹس کو ایجوکیشن کے ساتھ اٹیچ کریں اب اگر میں اپنا سپورٹس بنانے جاؤں گا پہلے سکول بناؤں گا میں اگزسٹنگ جو یونیورسٹی ہیں ان کے ساتھ کانٹریک کرتے ہیں یہ میں نے کنگسٹن کالج کے ساتھ کیا تھا اگلا میں اپنا یونیورسٹی اپ لاہور کے ساتھ کر رہا ہوں اس کے ساتھ میں نے اس کے ساتھ این ایڈی کے ساتھ کر رہا ہوں کراچی کی بہت پرانی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے مقصد یہ ہے کہ ہر شہر میں بچوں کے لیے مواقع ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے آپ کو ٹرین کر کے کہ ایک ہیرو وہ نہ صرف ایک خاندان بلکہ وہ محلہ اٹھ جاتا ہے بلکہ وہ شہر اٹھ جاتا ہے بلکہ سوبہ اٹھ جاتا ہے بلکہ ملک اٹھ جاتا ہے جب شاہین شاہ فریدی یا حریس لوگ پر فارم کرتے ہیں تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ لنڈی کوتل نے پر فارم کیا یا پنڈی نے پر فارم کیا وہ کہتے ہیں پاکستان نے پر فارم کیا آپ کے سارے گولز ہیں جس طریقے سے آپ لوگوں کو لے کر چل رہے ہیں یہ دیفنیٹلی بڑا پوزیٹیو ہے پاکستان کے ٹیمز کو اس طرح لے کر چلا جائے اچھا برینڈ اب آپ کا یہ بن چکا ہے آپ ایک برینڈ ہیں اب تو برینڈ جب بن جاتا ہے تو ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ برینڈ جب بن جائے تو برینڈ پر لوگوں کی نظر بھی ہوتی ہے تو آپ کو کسی نے فون کر کے نہیں کہا کہ عاطف صاحب یہ اپنا برینڈ میں انہوں دیتے ہو فون کر کے تو ہمارے ہاں نہیں کہتے ہیں ہمارے سازشوں کے طرح سامنے آکے تو نہیں کوئی کہتا ہے بہت سے لوگ اکثر یہ لوگ بہت زیادہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تو دس سال آپ کے ختم ہوگے تو دس سال ختم ہوگے تو آپ تو ہم نے لاؤٹ لندر لے لیں تو خواہشیں بڑی ہیں سب کو بتایا کہ کیا طریقہ کار ہے کام کرنے کا اور میں نے کوئی انیوانٹ نہیں کیا کوئی اینسٹین نہیں کیا بہت کرے کون آپ دعوے تو بہت کرتے ہیں ہمارے ملک پہ سپورٹس جو ہے وہ آپ نے کہا سکولوں میں سپورٹس آپ نے لے کیا نہیں ہے انہوں نے ہفتہ سپورٹس بنا دی آپ نے کہا کالوجز میں سپورٹس ہونے چھے انہوں نے ایک ٹورنمنٹ کرا دی وہ نہیں ہے اس کو اس میں پیسے سے زیادہ یا ریسورس سے زیادہ آپ کی اموشنل اور آپ کی جو فیزیکل انوالمنٹ ہے اور آپ کی جو کمیٹمنٹ ہے جیم کے ساتھ نہیں یوت کے ساتھ وہ کانٹریکٹ تو آپ جیسو لوگوں نے کیا ہوگا بہت سے لوگ اس کو فالو بھی جو کام ہم نے پچھلے نو سال میں کیا وہ اس وقت کافی سارے لوگ پاکستان میں کلیم کر رہے ہیں کہ وہ کر رہے ہیں اگر کر رہے ہوتے تو حال ہی نہیں ہوتا ادھر سے بھی اب یہ جب آپ کی ٹرم کمپلیٹ ہوگی تو will you be continuing? do you plan to continue? ہنڈر پرسنٹ کیوں نہیں دیکھیں نو سال اب میں اس دشت کی سرائی میں گزارے ہیں اب میں نے کیوں نہیں continue کرنا اور پھر دوسری بات یہ ہے اس سے بڑا پاکستان میں ہے ہی نہیں کرکٹ سے بڑا اچھا یہ سوال بلکل اسی طرح یہ ہے جب آپ کسی سے پوچھیں بچوں میں سے جی سب سے زیادہ پیارا بچہ تمہیں کون سا لگتا ہے تو بتانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو آپ کے لئے بھی مشکل ہوگا لیکن یہ سوال ضرور میں پوچھنا چاہوں گا تمام جو آپ کے players ہیں including the stars ان میں کون ہے ایسا جو آپ کے سب سے زیادہ قریب ہے اور آپ کو بہت پسند ہے میں نے آپ کو بتایا کرکٹ سے میرا اتنا لگاؤ نہیں ہے مجھے پسند نہ پسند تو میری میٹر ہی نہیں کرتی لیکن وہ تا ایک پسنل ایک ایسا میٹر ہی نہیں کرتی نا کیونکہ یہ شاہین کی ٹیم ہے روپ کے باہر یہ میری اور سمین کی ہے روپ کے اندر یہ شاہین کی ہے ہمیں تو شاہین ہی ہے نا شاہین نہیں فیصلہ کرنا ہے کہ اس کو کون پسند ہے اور کون نا پسند ہے میری پسند یا نا پسند میٹر نہیں کرتی بڑے آپ نے خوبصورتی سے نا اس کو جواب کو گول کر دیا لیکن اس میں کوئی نہ کوئی تو ہوگا کہ this is my favourite the way he cooperates the way he takes the team پھر مجھے دوسطر لے کے جا رہے ہیں میرا ٹیم سے کوئی لینہ دینا لی ہے میں وہ بھلا اونر نہیں ہوں جو کہ ہاں جی میں بتایا تھا شاہین ہی ناسے کرنا ہے اور مجھے پہر بڑا پسند ہے میرے لیے امپورٹنٹ کیا ہے میرے لیے امپورٹنٹ ہے میرا کپتان کیونکہ ٹیم تکیم کپتان سے بنتی ہے کپتان سے چلتی ہے کپتان سے جیتی ہے مجھے کپتان سے ہالتی ہے اور میں اس کو کپتان نہیں سمجھتا اس کو اونر سمجھتا ہوں آپ کا کپتان کون ہے آپ فیلڈ میرا کپتان سبین ران ہے بہر پر میرا سمجھاتا رہا ہے کیا کیوں اتنا زیادہ اپنے آپ کو انویسٹ کرتا ہے اس یوتھ کے اوپر کیونکہ وہ باہر ہوتا ہے بنکوبر پر رہتا ہے وہ باہر بیٹھ کے چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ مجھے ہی کہتا ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے تو میں سے کہتا ہوں یار سمین بات یہ ہے کہ اپنے حصے کا دیا جلانا چاہیے انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کوئی اور کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے بے شک اپنی کانٹریبیوشن ہونی چاہیے چارہ نے کا ایک انچ کا بھی کام کر جائے اللہ تعالیٰ ہے جس نے انڈ میں فیصلہ کرنا ہے کہ کون ٹھیک ہے کون گراتا ہے تو اس سے بڑی چیز اور کیا ہر سکتی ہے آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی سیلپ سیٹسفیکشن کے لیے آپ کی بات جو ہوتی ہے کہ کرکٹ is entertainment and that is why آپ چاہ رہے تھے کہ اس دور میں کہ جب entertainment نہیں بلکہ بہت حالات کشیدہ تھے کہ آپ اس طرف آئے اور وہ آپ entertainment کا سبب بنے پھر talent کو بھی آپ نے promote کیا اسی کشیدہ حالات میں play development program لے کے آیا اور بہاولپور سے ہم نے شروع کیا ملتان گئے اور باہر اسے تک دماغے ہو رہے تھے لیکن credit goes to اس وقت چیف منسطر شیبان شریف کا اور صورتحال یہ ہے کہ میں نے بھی جب آپ سے discussion کیا ہے تو ہم بیچے بھی عام روز مرا کی routine میں جب اپنے programs کر رہی ہوتے ہیں ہم political discussions کر رہی ہوتے ہیں بڑی وہ اور طرح کی ہوتی ہے لیکن اس میں بھی جب میں آپ سے بات کروں تو there's so much information in it کہ یہ definitely دیکھنے والوں کے لیے بھی it's entertainment plus it's more of infotainment اب یہ بتائیے گا کہ عید پر I'm sure کہ every time when this occasion comes عید الفطر ہو عید الازہ ہو تو ہم بیٹھ کر we always think about the past we always think about the present as well and then we کیونکہ تہوار یہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے کہ جب ہم بہت سے لوگوں سے ملتے ہیں ملنا چاہتے ہیں رابطہ بھی ہوتا ہے تو who is it that you really miss on this occasion of عید لیکن اویش لیے والدہ کو پلسانلس کرتا ہے دوزار چودہ میں ان کی دیت ہوئی تھی اور اس کے بعد پھر دوزار پندرہ میں ہم نے یہ ٹیم کا سب پر شروع کیا اور یہ نام بھی جو ہے وہ سبین نے رکھا کیونکہ وہ امی کا نام اٹیج کرتا چاہتا تھا ما لہور رکھنی چکتے تھے کاؤسر ان کا نام کاؤسر لاہور بھی نہیں رکھ سکتے تھے تو جب کلندر کی ڈیفینیشن اس کے سامنے آئی تو کلندر اس کے سامنے آئی تو ہمیں لگے گا کہ ہماری والدہ کی تاریخ ہوڑی so obviously انسان سب سے زیادہ انہی کو مس کرتا ہے اور دوستوں میں آپ کے سب سے زیادہ قریب کون ہے جن سے آپ اپنی ہر بات شیئر کرتے ہیں وہ سمین ہی ہے سمین اور میں وہ میرے سے ایک سال چھوٹا ہے اور اس کا دنیا میں واحد میں دوست ہوں so obviously ہم بچپن سے ہم کٹے ہیں تو ہماری دوستی سے زیادہ ہماری بھائی پانے سے زیادہ ہماری دوستی ہے تو میں نے جب بزنس بھی شروع کیا تھا اور اس کے بعد جب میں یہ ٹیم لینے لگا تو سمین وزدبوان جس کو سب سے پہلے میں نے فون کیا وہ اس وقت کیلگری میں تھا جی ایک ایسی ایف ہوتا ہے تو اس نے میں نے کہا کہ بھائی میں یہ کرنے لگا ہوں تو اس نے کہا بھائی بہت بڑا کام ہے یہ تیرے بس کی بات نہیں ہے تو میں نے کہا کیا فرق پڑتا ہے تو تو اپنی نوکری کر رہے ہیں میں یہاں کروبار کرتا ہوں کیا ہو جائے گا زیادہ زیادہ کام ہو جائے گا پہلے کون سا کانسلر لگا ہوں سو خیر اس نے مجھے بڑا سمجھایا اور بنا بھی کیا لیکن میں باز نہیں آیا اور میں نے پھر ویسے بڑا بولڈ سٹیپ تھا کیونکہ جب آپ نے کیا تو یہ پہلی مرتبہ ہونے جا رہا تھا اور اس وقت پھر ترہ ترہ کے خیالات کہ جی ایک دس اتنی لمبی کمیٹمنٹ ہے پھر نہ صرف کمیٹمنٹ ہے کہ آپ نے اس میں پیسہ بھی لگانا ہے اور اور پھر لگانے کے بعد پہلا سیزن بھی آپ کا انکاریجن نہیں تھا تو وہ پھر بندے کے سیل میں بہت سے خیالات آتے ہیں اور لوگ بھی فون کر کے کہتے ہوں گے کہ میں کیا سی نا مشور آتا تھا انہیں لوگوں کو بڑی مزید کی باب تھا تو اگر آپ جب محج پہ جا رہے ہوتے ہیں تو لوگوں کا میسج جاتے ہیں فون آتا انشاءاللہ جیت جانا انشاءاللہ اچھا آپ محج پہ چلے گا اگر آپ جیت گئے تو ان کا میں نے کہا تھا نا اگر آپ ہار گئے یہ ہارس کیا کر رہا تھا اس کو بالن کر رہا نہیں آتے فخر پر کیا ہو گیا تو یہ لوگوں کی محبت ہے اللہ تعالیٰ نے اس قابل کیا کہ ہم ہم ڈسکس ہو رہے ہیں بہت سے پچیس کروڑ لوگ ہیں کتنے لوگ ڈسکس ہوتے ہیں سو کرکٹ جو ہے وہ اگین وہی بات ہے ریسے میں آپ کو یہ بات بتا ہوں کہ ہارس روف کو جب بھی میں گم اسکم کھیلتے وے دیکھتا ہوں چاہے وہ پی ایس ایل میں تو خیر ہوں تو وہ لاہور کلندرز کے لیے خیر رہے ہیں اگر اگر پاکستان یا اگر آسٹریلیا میں بھی جا کے تو ان کو دیکھتے ہی نا پہلا جو ذہن میں آتا ہے نا نام تو وہ لاہور کلندر کہ وہ آپ کا ایسا ایک پرادکٹ ہے کہ جس پر وہ خود بھی بتاتے ہیں کہ ان کا سیلیکشن جس طرح ہوا تھا اور بڑا انٹرسٹنگ تھا وہ کہ جس طرح ان کا سیلیکشن ہوا تو ان کو بولنگ کرتے ہوئے کہ ہی اس دیفائنڈ اف لاہور کلندر علی بھائی وہ بھاریس کی ٹریننگ ایسی ہے ان کے والدین کی طرف سے کریڈ کوس ٹو اس پیرنٹس ہم نے بہت سے پلئر پروڈیوز کی ہیں جو اسی پروسٹس سے آئے بٹ ہوتا کیا ہے کہ جب وہ کامیاب ہو جاتے ہیں اب سب تو ہم نہیں رکھ سکتے اپنی ٹیم میں تو جیسی وہ دوسری سٹری میں جاتے ہیں یا کسی اور چکر جاتے ہیں تو وہ ساری سٹوری ان کے دماغوں سے اریز ہو جاتی آپ کو مثال دیتا ہوں سلمان رشاد کی سلمان رشاد وہ پلئر ہے یہ وہی دونے جو آزاد کشمیر یہ آزاد راولہ کورٹ سے سلمان رشاد ٹیپ بول سے کیلتے تھے ہاریس کی طرح اور وہاں سے یہ دونوں کا کریر جو ڈیولپمنٹ کا ارمسٹ کرٹے شروع ہوا وہ آئے تھے مظفرہ بار ٹرائل دینے کو پر تیس چالیز ہزار بندہ جو ہے ٹرائل دینے وہاں سے وہ سلیکٹ ہوئے ایک ہمبل بریک گراؤنڈ سے تھے ان کو ہم نے سٹیلیا بھیجا ہارس کے ساتھ وہاں رکھا ٹرین کیا سارا کچھ کیا اپنے پاس آپرشنیٹی دی پھر جب ہم ان کو سٹیلیا سے جب وہ واپس آئے بھی کھیلے نہیں تھے تو ان کو لے کے رابلا کورٹ کے پورا رابلا کورٹ سرکوں پر پر اپنے اپنے ہیرو کی اپنے ہیرو بنا نہیں تھا پھر ان نے پر فارم کی ہماری ٹیم میں بھی ہے اب ہم سب کو نہیں ریٹین کر سکتے تو وہ پیشاو اگزلو میں چلے گے ایک دب میں دیکھ رہا تھا کپیل میں کوئی میکچ کل رہا تھا ان سے پوچھا انہوں نے انٹریو کو مینب دی میکچ لیا تو انہوں نے کہا آپ کرکٹ میں کیسے ہیں انہوں نے کہا میں ٹیپ بول کیا رہا تھا میں آ گیا میں نے کہا اسی طرح اسمان قادر ہے وہ بھی ایک الہدہ سٹوری ہے لیکن وہ پھر اون نہیں کرتے حارس وہ بچہ ہے یا شہین ہے جو کھڑا ہوا کہ ہاں اس فرنچائز نے مجھے پچھان دی اس فرنچائز نے مجھے نام دیا تو یہ ہائی کریڈٹ گوز ٹو حارس بیسے لیکن ایک چیز ہے کہ سب کچھ کریں جو بھی کرنا ہے کریں لوگ آج کل ایک بات کہتے ہیں کہ خاص طور پر یہ امریکہ کی جو پرفارمنسز ہماری رہی ہیں اس کے بعد کہ جو کچھ بھی کرنا ہے آپ کریں لیکن پلیز کو کہتے ہیں کہ کیا اعزازگیہ ڈی ایس پی نہ بنو شاداب بھی اور حارس رہو بھی کرکٹ is a glorious game of انسٹینٹی لوگ انہیں نکال نکال کے نا وہ تستیریں لگانا شروع وہ تو لوگ انہیں ککول کے بھی لگا 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 پاکستان ورسز یو ایس ککول ورسز پینٹاکون لیکن لوگوں کے پاس اور ہے کیا ایک طرف پگڑی چلتی ہے ایک طرف گیند چلتی ہے تو ظاہری بات ہے جو پگڑی سے گیند پہ آ جاتے ہیں گیند سے پگڑی پہ چلے جاتے ہیں مقصد تو انٹرٹینمنٹ نہیں ہے اسی کو کبر کرنے کے لیے پھر لوگ اپنا غصہ نکالتے ہیں بھڑھاس نکالتے ہیں اتنے نام سائد حالات ہے ایکنومکس آ جاتی ہے لوگوں کی توجہ ہٹ جاتی ہے ہمارے بجلی کے مل کتنے ہیں ہمارے پٹرول کا مل کتنے ہیں لیکن آپ نے وہ بات ایک کی تھی جب آپ اس کو بچوں پہ انویسٹ کر رہے ہیں پھر آپ کو کیسے آپ کو یہ آپ نے اتنی بڑی انویسٹمنٹ کمیٹمنٹ کر لی میں وہ آپ کو بتایا دکھا تھا کہ یہ بلیویبیلیٹی کی بات ہے آپ کے والدین نے آپ پہ انویسٹ کیا بلکل صحیح بات ہے یا آپ اپنے بچوں کو سکول بیٹھیں بڑا ہو کے ایک لاکھ لے گا اب جازہ لے گا جب آپ یوٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی ایک رشتہ ہے نا رشتہ صرف وہ نہیں ہوتا جو آپ کے گھر پیدا ہو گیا رشتہ وہ بھی ہوتا ہے جو آپ کے معاشرے کا حصہ ہوتا ہے جو آپ کی قوم کا حصہ ہوتا ہے جو آپ کے ملک کا حصہ ہوتا ہے وہ بھی چونکہ آپ نے یہ بات کر دی ہے اور اس میں تو پوزیٹیوٹی اور اس سے جواب بھی مجھے پتا ہے کہ کیا ملنا ہے لیکن پھر بھی یہ آج کل ہوتا ہے نا بہت زیادہ ڈسکیشنز ہوتی ہیں بیٹھ کے لوگ بات کرتے ہیں آپ اس میں ڈیبیٹ ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی بیٹھا ہوئی یہ کہنے یار میں پاکستان چڑھ دینا تو میں چلا جاؤں گا یہاں پر اب دن چیزیں کہاں سے کہاں جا رہی ہیں اور اچھا ہے دوسری طرف نکل جاؤ کافی ہو گیا لیکن میرے لئے تو گلاس ہمیشہ ہافت فل ہوتا ہے اور دوسری بات میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو سب سے خوبصورت چیز دی ہے وہ ہے امید بننے کے بعد زندگی تو کہہ دے نا امید پہ دنیا کا ہی تو یہ میرا ہی ملک ہے یار تمت ہی پیدا ہو گیا ہوتا تو پھر ایک اور بات تھی میں مائگریٹ ہو کے یہاں پہ آیا تھا مہیدری پیدا ہوا جب میرا ملک ہے تو جب آپ کے ملک چیلنجز سے درپیش ہو تو کیا آپ اپنے خاندان کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں کہ یار یہ تو بھائی اس کی کشنی ڈوبنے لگی میں اپنی بچالوں یہ کیسے ہو سکتا ہے پسیبل ہی نہیں ہے اگر اللہ ہم نے اس کو مملکت خدا داد اگر ہم نے اللہ کی نام پہ یہ ملک بنایا ہے اسلام کی نام پہ یہ ملک بنایا ہے تو یہ کیسے ناکام ہو سکتا ہے مشکلات آتی ہیں پرابلم آتی ہیں ابھی ستر پی تیتر سال کی ہماری ہسٹری ہے لوگوں کی نونو وطنوں کی نونو سال کی ہسٹری ہوتی ہے اس کے بعد جا کے کہیں وہ ڈاک ایجز بھی یورپ بھی گزرا تھا بہت سی چیزیں چیزیں چیلنجز تھے ابھی باقی ملکوں کبزائیں ملکوں لے لیں لیکن یہ ہے کہ آپ جب آپ اپنے ایک پچیس کروڑ لوگوں کا ملک جو یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اس کا مطلب ہے کہ وہ شکست کھا بیٹھا تو میں تو نیج بہار تھا میں تو چار سیزن بوٹم پہ رہ کے بھی کہتا ہوں کوئی بات نہیں اگلہ جیت جائیں اگلہ جیت جائیں بیٹھا ہوں اگلی ہے اگلی ہے ہار جائیں میں نے کہا تو کیا ہو ہمیں جیتے ہیں کرتے 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 میں نے چار گے تو پہ رہا ہوں اگلہ جی جائیں گے تو پہ رہا ہوں کوئی ہے جو ہار کو سیلیبریٹ کر لیتا ہے جیت سے زیادہ دور نہیں ہوتی اور پھر ایک اور بات جندگی آپ کو اللہ تعالی نے دی ہے میں شک وہی واپس لے سکتا ہے آپ باہر جا کے کن حالات کا شکار ہو جائیں وہ دور کے ڈھول سہانے دور کے ڈھول سہانے میرے لئے ایسا نہیں کبھی میں زندگی میں سوچتا ہوں آپ نے جو دو ٹروفیز جیتی ہیں ان میں سے مطلب آپ کے لئے ظاہری بات ہے پہلے والے کی تو کیونکہ اس وقت آقب جاویب صاحب بھی بکاوز آف میرے خلال میں کوویڈ ہو گیا تھا دوبارہ سے and he couldn't go to the ground تو وہ پھر پلیئرز ان سے ملنے کے لئے ہوتیل میں گئے and for him as well it was quite an achievement کہ اتنے عرصے سے criticism ہو رہا تھا and then winning the trophy so out of these two wins that you've had ان میں آپ کے لئے زیادہ قریب کون سی ہے دیکھیں میں تو جیتا نہیں جیت تو شاہین کی ہے اس کی ٹیم کی ہے اس کی خاندان کی ہے اور ہمارے فینز کی ہے کیونکہ برینڈ نہ جیتا ہے نہ ہارتا ہے برینڈ برینڈ ہوتا ہے so ہار ہار نہیں ہوتی برینڈ کی so مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے لئے تو میرے لئے سچی بتاؤں آپ کو تو میری جیت جو ہے یہ ٹروفیز نہیں ہے میری جیت شاہین ہے میری جیت حارس ہے میری جیت فخر ہے میری جیت سلمان لیا آگا کہ وہ چیز جو مجھے کہی گئی کہ اس ملک میں ٹیلنٹ ختم ہو گیا وہ ان بچوں نے ساتھ ساوی کرتے دکھائے اب آپ نے اتنی مرتبہ یہ کہہ دیا کہ جیت شاہین کی ٹیم شاہین کی ہے یہ مرتبہ نہیں کہہ دیا کہ جی بس لارگ لندر میری انہیں کی ہے دیکھیں I mean it آپ دیکھیں کوئی اور ٹیم آپ دیکھیں بھی دیکھ لیں کسی بھی فرنچائز میں لیگ میں وہ نہیں ہوتا جو کہ لاہور کلندر کے درسیگ روم میں ہوتا ہے کپتان شاہین شاہ فریدی کو آپ نے بنایا it was a bold move اس کے بعد پھر انہیں بہت ہی کم مدت کے لیے پاکسان ٹیم کی بھی کیاپٹن سی کا موقع ملا بٹ جتنی کرکٹ آپ دیکھی آپ نے پی ایسل میں اور انہوں نے شاہین شاہ فریدی دیکھیں میرے سوچنے لے سوچنے سے کچھ نہیں ہوتا میں آپ کو کیس سٹڈی بتا دیتا ہوں ہماری کپتانی شروع کی ازرالی نے لاہور کلندر پاکسان ٹیم پہ پٹنی پہ ہماری کپٹنسی کی کرسکیل نے براو نے برینڈن مکلن اے بی دی ویلیرز نے محمد افیز نے اور جو ہمارے تھے کیا نام تھا ملتان سے ملتان سے نہیں یہ جو سلمان ارشاد نہیں سلمان ارشاد نہیں دوسرا ہی ہے جو ہمارے کپٹن تکار بھی نام جن میں آجے گا سوئے لگتا ہے ٹھیک ہے لیکن وہ یہ سارے کام نہیں کر سکے جو شاہین 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 کو دب 2018 میں سمین نے ادنٹیفائی کیا تھا کہ سمین کی مین مینجمنٹ سکل بہت بہت پولیشد ہے وہ چارٹر اکاونٹر ہے پاکستان سے بھی اور کینیڈا سے بھی اور کینیڈا سے بھی اور سی ایف ہوتا اور کمپٹنی پوری اس کو کتھتا تھا سو ملتی نیشنل کمپٹنی میں سان نہیں ہوتا اس کی یہ مینجمنٹ سکل بہت زبردست ہے اس نے اسی وقت ادنٹیفائی کر کے اس پر کہا تھا کہ بھائی یہ مجھے کپٹان نکھتا ہے اور اس کے بعد اس کو ایک دفعہ کہا بھی جب ہم اے بی ڈو ویلیرز میں خیالہ اے بی ڈو ویلیرز وہ جا رہے تھے سو انہوں نے اس پر کہا شاہین کو کہا شاہین نے کہا نی نی ابھی تو اس ٹو ارلی پھر ہم نے سوئے لکھتر کو کپٹان بنایا کے شاہین کو نایت کپٹان بنایا دو سال کے لیے لوگوں نے اس پر بڑا اکریٹیسائز کیا کہ سوئے لکھتر کہ آنے کے کپٹان لارک لندر لیکن ہمارا مقصد کچھ چھوٹا کھر انہوں نے فائنل میں بھی پہنچایا بڑا اچھا وہ بھونے پر فورم کیا پھر جہا انہوں نے شاہین کو کپٹان بنایا تو اس وقت انجی بھائی نے بھائی تھا تھے انہوں نے جب کہا ریکارڈن کہ آدھے بڑا حسل ہے تیرا کیونکہ ابھی تو انہیں دو سال شاہد اور گروہم کرنے میں لگنا تو میرا کہ پاکستانے بات آگے جب آپ اپلیئر ڈیویلپمنٹ پروگرام کرتے ہیں آئی پر فورمینxy سینٹر بناتے ہیں چھے لاک بچوں سےuns metro جwives بچ میں اگریمنٹ کرتے ہیں یہ بلیویویویویٹی کس medidas کس کے لئے میں کونس ترانسپورٹ چلانے لگا میں شاہیے ہماری یویویوز کو صرف شاہیے یہ Please انہیں نے وہ کر دکھایا جو کوئی جو میں نے ساتھ دام کہنا ہے جو نہیں کر سکا اور نہ صرف کیا بلکہ ریٹین بھی کیا جی تو آج تک پی ایسل میں نہیں ہوا کہ آپ کسی لئے اپنے ٹروفی ریٹین کیو تو میرے کچھ کہنے نہ کہنے سے کیا ہوتا ہے ان کا سی بھی بولتا ہے میں آتف سب آج کے پروگرام کے لیے وقت جو ہے وہ کم ہو گیا لیکن ایک چیز میں یہاں پر کہنا چاہوں گا کہ یہ جو ہمارے آپ کے ساتھ اٹھتیس منٹ تقریباً گزرے ہیں ان اٹھتیس منٹ میں میں ایک نتیجہ پہنچا ہوں کہ آپ نے باز نہیں آنا آپ نے اس طرح سے کرکٹ کو یوٹس کو ٹیلنٹ کو سپورٹ کرتے رہنا ہے آپ پاکستان میں ہی ہیں اور آپ نے ادھر ہی رہنا ہے اور عظم ہیں آپ آپ کو بڑے لوگوں نے جو ہے وہ توڑنے کی مروڑنے کی کوشش کی ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کی پر آپ ہی بھی کر رہے ہیں آپ پھر بھی نہیں رکے تو مطلب آپ جو ہے نا وہ ڈٹے ہوئے ہیں کمیٹڈ ہیں میرا بلیو بہت سٹرونگ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر کہ جو اللہ نے آپ کے لئے لکھی ہے نا جو سانس اس نے آپ سے لے لی وہ آپ کو کوئی دے نہیں سکتا اور جو دے دی وہ کوئی لے نہیں سکتا بلکہ میں کہوں گا کہ اگر آپ کو نا کیسی کوئی سٹیڈی کے طور پر لے کے چلنا ہے تو عاطم صاحب کو لے کے چلیں کیونکہ آپ کے ساری آج کی کونورسیشن میں آپ نے جو بات گئی کہ پیسہ لگائی جا رہی ہیں کماہ اس میں سے نہیں رہے ہیں اور اس بات کی فکر بھی نہیں ہے اور گھر سے بھی دباؤ ہے اور گھر سے بھی جو ہے وہ پریشر ہے بتائیں دیکھیں ایک اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی ہمبل بیک گراؤنڈ سے اٹھا کے ایک اتنے مقام پر پچھا دیا کہ جس میں سے وہ لوگ ڈسکس کرتے ہیں اس سے زیادہ اور مجھے کیا چاہیے اب جب خدا نے یہاں سے یہاں تک پچھایا تو پیسے کے انظام بھی وہی کرے گا میں تو نہیں کروں گا میرا تو کام ہے کہ جو بھی کرنا اس کی جو مخلوق ہے اس کے لیے آسانی عبیدہ کرنا اور اپنا جو کچھ مجھے آتا ہے یا جو کچھ میں کر سکتا ہوں ڈر اور لالچ سے مبررہ ہو گئے مبررہ ہو گئے عادر صاحب تینکیو فری مچ فور گیوگنس ٹائم گوڈ لکک تیو ہاتھ آف تیو فور ایر ایفرٹس میں ایک سوال زین میں تھا جو میں نے پیچ میں نہیں کیا اس پر مجھے بتا ہے کہ جس طرح کے آپ نے جوابات دی آپ نے یہی کہنا ہے کہ میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا جو کرنے ہیں میں نے کہتے ہیں آپ مصرم نہیں پوچھ لے ایسی تک ہے یہ تک ہے سوال پوچھ کے آپ نے سوال تک کہتے ہیں یہ بتائیں چیئرمن پی سی بھی بننا چاہیں گے نہیں میرا کام نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے اوڈا نہیں چاہیے میں نے آپ کو پہلے بتایا آتے پرانا کرکٹ کلم نہیں ہے کلندر آئے پرومنس ایٹر میں میں پروسس پر بلیف کرتا ہوں مصرم نکوی صاحب نے پنجاب کو بہت اچھا کیا میرے سے اگر مجھے وہ انپوٹ مانگیں گے تو میں ضرور ان کو اپنی جو میرا ایکسپیرینس ہے وہ بتا دوں گا کہ سر مجھے لگتا ہے کہ یہ ہے باکھی میرا کوئی اس میں آپ کی ان سے ملاکات ہوئی میری ان سے ملاکات ہوئی میری ان سے پرانی جان پر چھانے اور اس کے ہماری اچھے ریلیکشن ٹیپ جو باتیں کی جو وزن دیا وہ ایکزیکلی وہی وزن ہے جو میں کرتا ہوں سو میں نے کہا یار محسن بھائی یہ تو بڑا کمال ہو گیا لیکن ایک شیر سناتا ہوں آپ کو کہتے کیا میں کہ کچھ لوگ تمہیں سمجھائیں گے وہ تم کو خوف دلائیں گے اس راہ میں رہزن ہے اتنے جو کچھ ہے وہ بھی کھو سکتا ہے تو میں نے کہا اب آپ نے یہ سوچ کہ کوئی بھی فیصلہ کرنا ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو اتنی عزت دی اور یہاں تک پچھایا تو لیٹس دو ایٹ لیٹس دو ایٹ بہت بہت شکریہ ارادو سب ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کا یہ عید کا ایک اور پروگرام آپ کے لئے ہم نے پیش کیا انشاءاللہ آپ کی خبرم پر جل پھر آزر ہوں گے مجھے عریب امتاز کو دیجئے اجازت اللہ نکبان